موسیقی 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 لیکن اس گندے پانی کی سپلائی کو روکنے کے لیے نگر نگم پربندن نگر نگم پرششاشن پوری طرح سے فیل ثابت ہو رہا ہے یہ پیسے اس میں بھی تو خرش کی جا سکتے ہیں جہاں تک کہ نگر نگم کی بات ہے نگر نگم پوری طریقی سے مستری سے اس پیلیا سے جوج رہا ہے اس لیے سائر ابھی آپ دیکھیں گے تو ہم لوگ نے قریب جہاں پر یہ پیلیا پھیلا ہے 116 محلو میں وہاں پر ہم لوگ نے جہاں جو پانی جو ہماری نلیا ہے جہاں پر پائپ ہماری پینے کے ملے ہوئے تھے قریب 38,000 ہم نے لکھ سے رکھا ہے جس میں 20 ہجار ہم نے اٹھانے کا کام ہم نے کر دیا ہے باچی اور بچے ہیں جو کام تگتی پر ہے تو رگاتار ہم لوگ اس میں جوج رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پہلی برتبہ مریض سامنے نہیں آ رہے ہیں پہلے بھی اس سے پہل پچھلی سال بھی مریض سامنے آئے تھے لگاتا ہے جیسے بڑھتا جا رہا تھا اس سے پہلے بھی 2018 میں آئے تھے 2017 میں آئے تھے لیکن سوک کہا ہو جاتے ہیں کہ ہم جاگ نہیں پاتے سمیسے سچیت نہیں ہو پاتے دیکھیں اگر آپ بات کریں گو آکڑو کی تو 2014 میں 1500 قریب اس میں مریض پائے گئے پھر 2017 میں قریب 4500 پائے گئے اس کے بعد پھر 2018 میں کچھ 279 پائے گئے پھر 2019 میں قریب 30 مریض پائے گئے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ لگاتار یہ چلٹے آ رہے ہیں ایک روٹنگ ایک ایسا تمہیں آتا ہے اس میں ایک چکر ایسا آتا ہے جس میں اس پہلیا جب گرمی کا سمیہ رہتا ہے مارز اور آپریل آپریل کا سمیہ جس میں آپ بول رہے ہیں اور آنے والے سال میں آپ دیکھیں جس طریقے سے ابھی ہم لوگ warposh ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سال میں اس میں جراواٹ ہے گئے اور بالکل ہم سہر میں جس طرقے سے ابھی یہ پیلیا پیر спасارا ہے آنے والے سال میں اپنا پیر نہیں پسار پائے گا جس طرح سے بھی ہم لوگ دوس کام کر رہے ہیں چلے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ پیلیا سے جلد ہی چھتیزگر کو رازدائیں ریپور کو مکتی ملے گی لیکن جو گندے پانی پینے سے جو بیماریاں پنپ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مشہ پیلیا ہی نہیں کئی سارے ایسے روک ہیں جو گندے پانی پینے سے پنپتے ہیں کئی جون کے اندر یہ گندہ پانی سپلائی ہو رہا ہے آپ سے جاننا چاہے گے ایسے کون کون سے بیماریاں ہیں جو گندے پانی سے پنپتی ہیں اور جس سے لوگ بیمار ہو جائیں گے پیلیا کے بعد میں ایک گمبھیر سمسیا ٹائفائیڈ کے آتی ہے وہ بھی گندے پانی سے ہی ہوتی ہے تو ان کو کھاتے پدارت میں یا پانی میں جو گندگی یا پردوشن ہوگا اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے دوسرا کریمی کی بیماری ہوتی ہے ٹائفائیڈ بھی ایک ایسا بیماری ہے جو کی پھیلنے والی ہے تو سنیوگ سے ہمارے ہاں ٹائفائیڈ کے اتنے پرکرن نہیں ملے ہیں اور جو ساف سفائی رکھنے سے جو بھی فیکو اورل روٹ کی انفیکشنز ہیں جس میں کریمی بھی شامل ہے وہ بھی اس میں پانی کی ساف سفائی رکھنے سے بچ سکتے ہیں گمبھی روٹ میں ٹائفائیڈ اور پیئیہ ہی پرمکتہ آتے ہیں دیبر صاحب جاگرکتہ آبھیان بھی چلائے جا رہا ہے پیلیا کو لے کر جس سے لوگ جاگرک ہو سکے ہیں دیکھئے بلکل جو ہمارے سپائی جو ہمارے رکھنے ہیں جو ہماری گاڑیاں چلتی ہیں اس میں لگاتار پیلیا کو لے کر لوگوں سے اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ آپ گرم پانی پیئے ہیں ہماری جو میتانی بہنیں ہیں جو گھر گھر جاتی ہیں ان کے مادھیام سے بھی جاگرکتہ آبھیان چلائے جا رہا ہے اور پاکایڈا پورے جتنے ہماری ستر وارڈ ہے ستر برکھ سے گھوم گھوم کے لوگوں کو یہ پیلیا سے بچاؤ کی اپائی بھی بتایا جا رہے ہیں اور جو ہماری گولی ہے جو پیلیا سے سنبھنی پلوین وہ بھی پوری گولیاں ہر جگہ باٹی جا رہی ہے ڈیوز ساab ایک ادھیکاری ہوتے ہیں آئی ڈی سی آفسر انفرمیشن ایڈکیشن کمیونیکیشن سچوالے ستر پنس کی نفتی ہوتی ہے تو کیا وہ رائپور میں ہیں جاگرکتہ آبھیان میں بھی خاصا ان کا رول ہوتا ہے دیکھنے سر یہ تو ابھی ہمارے ہاں ساہد یہ نہیں ہیں مگر ہمارے ہاں بھی جس طریقے سے جو جو ابھی رکشے ابھی جو چل رہے ہیں جو ہماری جو سپائیاں جو گاڑیاں ہیں اس میں لگاتار اس میں مائک لگا ہوئے اب وہی پورا ابھی پیلیا کو لے کر پانی ساپ اوبال کر پیئے پانی پیلیا سے کیسے بچاؤ ہو سکتا ہے یہ ابھی سب طرح محلے میں گھوم گھوم کے بتایا جا رہا ہے ڈکٹ سب آپ سے جاننا چاہیں گے اب لگاتار اس طرح سے آنکھڑے بڑے تو مہماری کا روپ پیلیا لے لے گا آپ سراد ایکسپرس کے مادہ ہم سے جو درشک تی بھی اس وقت تیک رہے اور آپ کو سن رہے ہیں ان کو آپ کیا سلجھات دینا چاہیں گے جس کے چلتے وہ اس گندے پانی سے بستک ہے اور اس طرح سے اس گندے پانی کا استعمال کر رہے ہیں پینے کے لئے کیونکہ ہر وقتی میں شمتہ نہیں ہوتی کہ وہ آرو کی بوٹل مگائے اور آرو کا پانی پیئے نشلی تبکے کہ لوگوں کے یہاں بھی یہ گندہ پانی سپلائی ہو رہا ہے رہا ہے پور میں یہ پانی کی شفائی کے لئے یہ ضرور ہے کہ وہ کیٹانوں رہیت ہو کیٹانوں رہیت کرنے کے لئے ہمارے پاس سامانے طریقے ہیں آرو کی ضرورت نہیں ہوتی ہر وقتی کو اگر ہم پانی کو اوبال کر پیتے ہیں پندر میرے تک کہ ہم پانی کو اوبال لیں اس کے بعد میں اسے تھنڈا کر لیں اور اس کے بعد اسفیمال کریں تو ہر وقتی اس کو کر سکتا ہے دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں خلورین کی دوائی ڈال کر کے اس کو کیٹانوں رہیت کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک گولی کو پیس کر کے بیس لٹر کے مٹکے میں یا گھڑے میں اس کو ڈال دیا جائے اور ڈھانک دیا جائے ایک گھنٹے کے بعد میں اس کا استعمال کیا جائے تو یہ کیٹانوں رہیت کرنے کے لئے یہ دونوں طریقے ایسے ہیں جو ہر وقتی کو کرنا چاہیے خاص کر کے گرمی کے دنوں میں جب یہ بیماریوں کے پھیلنے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے سامانے روپ میں پراکرٹک روپ سے ہی یہ بیماریوں کا پرکوپ آتا ہے تو ہم اگر پانی کا صفائی رکھیں گے چاہت دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پانی کا استعمال کھانا بنانے میں یا کھادے پدارتھوں میں ہوتا ہے اب کھادے پدارتھوں کے دوسروں سے یا اس میں کوئی خرابی آنے سے بھی پیلیا بیماری فیل کی ہے تو باہر کا طلب ہونا جو ہم کھاتے ہیں زیادہ کھلے ہوئے پدارتھوں کا سیون کرتے ہیں جو روڑ کنارے ملتے ہیں تو ہم کو پیلیا ہونے کے سمحانہ رہتی ہے کیونکہ یہ پردوشن پانی کا یا سنگرمن یہ ہوگا کٹانوں کا یہ مکھی سے بھی فیلتا ہے اور کھلے پدارتھوں میں اس لیے انہیں دھاک کے رکھنے کی صلاح دی جاتی ہے جانی میں دھاک کے رکھیں اور ساپ پھانتوں سے ہی اس کو استعمال کرنے کی لیے دیا جائے تب ہی اس میں سپلتا ملے گی کہ ہم ٹیٹانوں کو موہ کے جریے شریر میں پرویش کرنے سے روک سکیں دیورد آپ آپ نے پوچھا تھا کہ انہیں بیماریاں بھی اس سے ہوتی ہیں تو صحیح بات ہے اور تشا روکہ بھی اکثر خطر رہتا ہے کیونکہ اس گندے پانے سے لوگ نہاتے بھی ہیں دکٹر مشرا پھر سے پوچھیں گے میں کہا تھا تشا روکہ بھی خطر رہتا ہے کیونکہ اس گندے پانے کو لوگ نہانے میں تو استعمال کرتے ہیں ہاں گندے پانے کے نہانے سے شریر کی جو چملی کی بیماریاں ہیں وہ ہوں گی کہ تو اسے پی لیا اور یہ ٹائفائٹ ہونے کے طرح نہیں ہے کیونکہ وہ شریر کے باہر رہے گا جب تک وہ موہ کے جریے نہیں جائے گا کیٹانوں شریر کے اندر تب تک کہ یہ بیماری نہیں ہوتی تو گندے پانے کے نہانے سے چملی کی بیماریاں زیادہ کر ہوتی ہیں انفیکشنز ہوتے ہیں اور اگر چملی میں کیٹانوں ہیں اور وہ موہ میں چلا گیا تو پھر وہاں پر بھی انفیکشن ہو کر کہ یہ سنکرمنٹ ٹائفائٹ کا یا پی لیا کا ہو سکتا ہے تو ساف پانی کے شمال کرنے سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں دیور صاحب لوگوں کے گھروں میں نلوکی پیپ لین کے ذریعے یہ گندہ پانی سپلائی لگاتا ہو رہا ہے اور لوگ کچھ لوگ تو احتیاط بڑھت رہے ہیں شنلی لگا کے گندہ پانی کو ساف کر رہیں گے اور ڈکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں جو دوا اس میں ڈال کے اسے ساف کیا جا سکتا ہے لیکن جو لوگ جھگی بستیوں میں رہتے ہیں اور ایک ہی پوائنٹ سے سب لوگ آ کے پانی کرتا کرتے ہیں چاہے وہ نگردے کا نل ہو چاہے وہ لگایا گیا کوئی ایک پوائنٹ پر ہیڈ پمپ ہو جس سے تمام سائے لوگ آ کے اور پانی بھر کے لے جاتے ہیں تو وہ کیسے ساف کر پائیں گے وہاں پر بھی تو کچھ اس طرح کی انتظام ہونے چاہیے گندے پانی پینے سے لوگ بچائیں ان کے لئے کیا ویبستہ ہے دیکھیں جیسی پتا چلا کہ پلیا پھیل گیا ہے سب سے پہلے جو مریج پائے گیا ہے وہ آمہ پار میں پائے گیا ہے نو مریج سب سے پہلے وہیں پر پائی پلین چینج کرنے کا کام کیا گیا اور ایسے ہی جہاں جہاں یہ پائے گیا ہے سب سے پہلے وہیں پر کام کیا جا رہا ہے جس سے لوگ پوسیت پانی مطلب پینا اس لئے ساید ہم لوگ مجھے بسا لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ نے پانی کو ابھی ہم نے اپنے اس میں چیک کروایا باہر کی لیابرٹیو میں چیک کر رہا ہے ابھی پانی جو گروارتا ہے ایک دم صحیح ہے ابھی لوگ پانی پی سکتے ہیں مگر ابھی بھی اتیاطاً لوگوں کو گرم پانی دیس طرح سے ڈاکٹرز آپ نے بتایا کہ پندہ میٹ تک پانی آپ گرم کر کے پیئیں تو بلکل لوگ آکے میں پندہ میٹ تک ابھی آپ پانی کو پہلے گرم کریں اس کے بعد پیئیں ابھی بھی ایسا کرنا چاہی مگر پانی کی گروارتا کی جہاں تک کے بات ہے ہم نے اپنے لہت کے علاوہ باہر بھی 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 اس کو پانی کو ہم نے چیک کر آیا ابھی پانی کی گروارتا ایک دم صحیح ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی گرم کرتی ہے اس وقت کرنا جیسی مہماری سے بورا دیش جھوڑ رہا ہے لوگوں کے گھر پر سلنڈر نہیں آ رہے کیونکہ جو روز مرہ کی جو دہاری مزدور تھے وہ تو صبح کماتے تھے شام کو آ کے اپنا پیٹ پالن کرتے تھے گیس کی بہت کلت ان کے لیے ہو رہی ہے آلانکہ گیس کی کلت شاسن اس طرح پر نہیں ہو رہی ہے آدھے شریف ہیں کہ گیس کی آپورٹی کرائی جائے لیکن جو لوگ گریب طفقے کے ہیں وہ کہاں سے اتنے ساری گیس لے کے آئیں گے پانی کو گرم کرنے کے لیے وہ کہاں سے پانی گرم کریں گے دیکھیں جہاں تک کہ گیس کی آر بات کر رہے ہیں ہاں سے ٹھولزاanti چھولیں گیسی سے پہلے پانی کو گرم کرنے کی آیا ہے اور کئی جگہ بھی دیکھا ہے ۔ circlesانز بی ڈES jak ر 봤 پانی کو گرم کرتے ہیں لوگ گریب لام ٹھولوں کسیلا بنے کے پانی گرم کرتے ہیں میں نے کوئی بھی دیکھا ہے لوگ بھی پانی کی گرم کر کے پانی گرم کر ہیں اور ابھی انگر پانی ہے اگر پانی کی گرورتہ ایک دھام صحیح ہو گئی ہے ایسے بھی اگر پانی کیوں پییں گے تو ابھی پانی کہیں پر بھی کوئی سیپ تکار کا دوسری نہیں ہے چلی امید کرتے ہیں کہ جلدھی اس بیماری سے رائپور کو نظر ملے گی خلال آپ دونوں مہموانوں کا جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہماری اس خاص پیشکس میں اتنا ہی خپڑا لگاتا ہے ارجواری ہیں دیکھتے رہیے سوراجت